بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کا آدمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوبر فیس بک ناظرین اللہ حق ہے اور ہر باطل کا ہر غرور کرنے والے کا انجام دیکھیں چھبیس سال پہلے ایک شخص نے صلیبی جنگوں کا اعلان کیا تھا اس نے کہا تھا وقت آ گیا کہ ہم مسلمانوں سے صلیبی جنگوں کا بدلہ لیں کروسیڈ کا لفظ استعمال کیا سلطان صلیبی جنگوں کا دور تھا آپ کو یاد ہوگا وہ سارا واقعہ ہسٹری پوری بھڑی ہوئی ہے میں اس ہسٹری میں سلطان صلیبی جنگوں کی نہیں جاتا میں اس بدبخت کی بات کرتا ہوں آج اس کی حالت دیکھیں اس کی کیا ہوگی ہے اس کی حالت دیکھیں اس کی باتیں سنیں اس وقت یہ غرور انا اور بدماشی میں لفظ استعمال کروں گا بدماشی اس لیجے میں یہ باتیں کرتا تھا اور یہ کہتا ہے آج کہتا ہے میرا دل ٹوٹ رہا ہے افغان طالبان میرے دل کا ٹکڑے کر رہے ہیں میرے دل کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہو گئے ہیں مطلب آپ اس کی بات مطلب سوچیں ذرا دو منٹ کے لیے کہ اس شخص نے مطلب آپ کبھی بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا طاقتوار اس دور کا شخص آج اس طرح بلبلار ہے یہ اللہ کا قانون ہے افغانستان سے امریکی فوج نکل رہی ہے اور یہ کہہ رہا ہے یہ بترین غلطی کر رہے ہیں ان کا جو فیصلہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے یہ کون شخص ہے آپ سمجھئے میں کس کی بات کر رہا ہوں جارج بوش بلکہ جارج و بوش و میں کیوں کہہ رہا ہوں میں اینڈ میں بتاتا ہوں اس نے کہا جی کہ افغان لوگ جو ہیں یہ بڑے خنخوار لوگ ہیں بڑے ظالم لوگ ہیں عام لوگوں کو مارتے ہیں خواتین اور بچے مشکلات میں ہیں میں پریشان ہوں امریکہ کا صدر تھا میں مجھے سب کچھ یہ یہاں سے نکل گئے ہم لوگ ستائیس ملک تو انہیں پروائی نہیں ہیں ستائیس ممالک کی فوجوں کو یہ تو میرے دل کے چھوٹے چھوٹے پیس کر دی ظالم انسان اس کی میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں یہ شخص ذرا اس کی ذرا دماغی حالہ ذرا سوچیں کیوں میں اس پہ تنا تپا ہوں کہ میں نے اس کی تقریریں سنی اس وقت کی آپ لوگوں نے یہاں نہیں سنی وحشی اور دقیانوسین کو ایک دنیا سمجھتی ہے طالبان کو پہلے ان کی میں آپ کو بتاتا ہوں مرد خواتین پر یہ تشدد کرتے ہیں جدت پسندی نہیں کرتے خواتین کی تعلیم نہیں لانے ان کی آزادی کی مخالف وغیرہ 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 اچھا میں ان کا حمایتی نہیں ہوں میں صرف سچی بات کروں ہوں جو آپ کو حقیقت نظر آ رہی ہے وہ لیکن جو اس غور سے آپ نے ویڈیو سننی ہے اچھا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں میں کہتا نہیں ہوں عام طور پر لنک کریں ضرور دنیا میں ہر انسان کے اندر دیکھیں گلتی ہیں کوئی بھی ایسا سو فیصد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں درست ہوں میں مکمل ہوں افغان طالبان میں بھی بہت ساری گلتی ہیں ان میں بھی شر پسند ہیں جرائم پیشہ ہیں حفیم بھی بیئے بیچتے رہے یہ مسئلہ بیٹتے رہے یہ جگہ ٹیکس بھی لیتے رہے لیکن امریکی پروپاگنڈے پر ایمان لاکر جو طالبان کے کردار کو اصلی طالبان یاد رکھیں میں کہ افغان اصلی طالبان ان کی میں بات کر رہا ہوں مغرب کی دیکھیں ان کی بات سینن اٹھا کے دیکھ لیں فاکس دیکھ لیں الجزیرہ دیکھ لیں ایون وہ بھی کسی ہر تک بی بی سی اے ایف آر ریوٹرز واشنگن پوسٹ نیو یارک ٹائمز کسی کو بھی اب اٹھا کے دیکھ لیں انٹرنیشنل میڈی آٹلیٹس جتنے بھی ہیں یہ دنیا کو دکھاتے کے آئے ہیں جی کہ یہ بڑے ظالم لوگ تھے بڑا انہوں نے پروپاگنڈا گیا انکلاب انہوں نے داڑی والے کو پگڑی والے کو اور کلمہیں پڑھنے والے شخص کو ایک دجال بنا دیا حالانکہ خود ان کی اپنی حالت کیا تھی کہ ان کے سم نے کس طرح یہ بھاگے ہیں اپنی پینٹے چھوڑ کر بھاگے اپنے جم ایکوپمنٹ چھوڑ کر بھاگے اپنی شراب کی بوتل چھوڑ کر بھاگے حالانکہ یہ لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتے ہیں شراب نہیں چھوڑتے لیکن شراب کی بوتلیں چھوڑ گئے بھری ہوئی جرمنی کا ٹرک پورے کے پورے اب دیکھیں انہوں نے اپنے ایجنٹس تیار کی ہوتے انٹرنیشنل میڈیا کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے فنکار پگڑیاں پہن کر داڑھیاں رکھ کر انہوں نے خواتین پر تشدد والی نے ویڈیو بنوائی ان سے بم دماغے کرائے لوگوں کو پتہ کیا کیا انہوں نے ظلم نہیں کیا پھر ان پر نا ذمہ داری قبول کروانے کی خبریں بھی لگا آتے تھے یار یہ کیا نہیں کر سکتے ایراک میں ہم دیکھا ہوگا آپ سوچی سے ہم کون تصدیق کرے گا ان کی جو دیکھنے والے تھے ان باتوں پر ہی مان لے دنیا چڑھ پڑی ان پر ظلم ہیں جی ہم ان کے لئے خطرہ ہیں جی انہوں نے انسانی حقوقی پامالی کی ہے خواتین کی تعلیم نہیں کرنے دیتے مطلب ویشی ہیں دکیا نوسی ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں پاکستان میں بھی لوگ ان کے بارے میں ہیں لیکن پتہ کسی کو بھی نہیں ہے ملیشیا کا ایک جوڑا جو تھا جو میہ بی بی گائنکالوجس تھے دونوں نیورو سرجن اس کا خامن تھا بی بی گائنکالوجس تھے امریکی حملے کے وہ ایک مہینے بعد افغانستان انہوں نے پورا ایک مہینہ انہوں نے گزارا اور وہاں انہوں نے آ کر سین آن اور بی بی سی کی جو ویڈیو دیکھی انہوں نے کہا یہ تو وہ لوگ ہی نہیں جن کے باس ایک مہینہ رہ کر آئے ہیں یہ پروپیگنڈ آپ کرتے ہیں ان کے خلاف یہ بڑا ظالم ہیں یہ ہیں وہ ہیں انہوں نے تو ہمارے ساتھ اس طرح کو کچھ نہیں کیا حملے دیکھا سارا اپنی آنکھوں سے وہاں پر کوئی تشدد نہیں دیکھا خواتین پر ہم نے اچھا اسلامی شرعی قوانین جو ہے اللہ کے بنائے قانون ہے جو اللہ نے بنائے وہ میں نے نہیں بنائے آپ نے نہیں بنائے وہ اللہ کے نظام ہے جو بھی لکھی ہوئے اس میں باتیں ان پر میں نہیں چاہتا میں عالم نہیں ہوں لیکن جو ویڈیوز بنائی گئیں کے مطلق وہ بہت ساری ایسی بھی تھیں جو بے بنیاتی کچھ اصلی بھی انہوں نے غلط کام کی ہیں جیسا میں نے شروع میں کہا یہ کوئی فرشتے نہیں ہیں انہوں نے بھی غلط کئے لیکن ان کے اندر جو روپ دار کر لوگ گھسے ہوئے تھے ایکٹر لوگ انہوں نے بڑا غلط غلط کام کیا ہے اور انہی کی ویڈیوز اصل میں سامنے آئی ہیں اور علمیہ ہی ہے تھا لوگ امان لیا ہے ان کی باتیں مان گئے اور سارے ان کو بڑا بدنام کر دیا ہے بہت خراب کر دیا ہے اور یہ اس شخص جس کی میں بات کر رہا ہوں جارج و بوش اس نے تقریر کی تھی اسی نے پاکستان فون کر کے جنرل مشرف کو بھی اس وقت with us or without us ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہو اس وقت پھس گئے جنرل مشرف کو اپنی اقتدار بچانا تھا ایون ویڈلی ایک جاسوس کے نام پر بھیجی گئی طالبان کی جاسوسی کے لئے خاتون صحافی حجاب لے کر پہنچی وہاں پر یہ ان کی تحقیق کر رہی تھی رپورٹنگ کی دوران اس کا نقاب گر گیا تھا اور کیمرہ بھی گر گیا اس نے پکڑ لیا گیا پھر اس کے لے گئے وہاں عورت اس کو آ کے چیک کر رہی جی اس نے سمجھا وہ اتھیار دیکھ رہے ہیں اس نے شرٹ اٹھا ہی وہ سارے بھاگ کے باہر وہاں کہا یار عورت ہمارے سامنے اچھا خیر میں اس پر زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن مین چیز کیا ہے یہ منظر دیکھ کر جو ایون ویڈلی ہے ایون ویڈلی ہے اس نے یہ سوچا کہ یار یہ لوز نے پھر جا کے لوگ بتایا یار اتنے برے نہیں ہیں اس طرح کے نہیں جس طرح آپ بتاتے ہیں کہ جی بندہ دیکھیں وہ پکڑ لیتے ہیں اچھا اب اس میں مین اگلی جو پوائنٹ جو مین اب میں اس میں بتانے جا رہا ہوں وہ اس جارج ڈبلیو بوش کا ہے اس شخص کے نامہ عمال دیکھیں عراق میں ویپن آف میس یہ اور اس کا باپ دونوں اسے دیکھیں مجھے اس کے نا دل کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے پی سیز بڑا بڑے خوشی ہوئی دیکھیں کیوں یار اس کی آپ اس وقت باتیں سنتے گا اس شخص کی جس طرح یہ کہہ رہا تھا اس دور میں کہ جی میں کس طرح عراق کو اڑا دوں گا میں کس طرح لیبیا پھر اس کے بعد شام پھر اس کے بعد افغانستان پھر ان لوگوں نے وہاں پر بوسنیا میں چچنیا مطلب کوسوو میں مطلب ان لوگوں نے کوئی دنیا کا ایسا خطہ یا ملک نہیں چھوڑا کہ جہاں پر یہ لوگ اپنا ظلم نہ کر سکتی اور یہ شخص تھا سب سے ایپورٹن اچھا وہ ایوان ویڈلی کی بات وہ بعد میں قرآن مجید پڑھ کر وہ مسلمان بھی ہوگی اور اس نے پھر مریم کے اپنا نام رکھا اور وہ پھر بدلی بھی مطلب اس نے اپنا کردار بدلا بھی صرف ان کے وہ تھوڑا سا اخلاق اور وہ منظر دیکھ کر لیکن یہ شخص جس کا نام اس نے کہا تھا کہ میں پوری دنیا کے اندر ایک نیا ورلڈ آرڈر لے کر آوں گا یاد ہوگا اس کے جو بیانات تھے اور اس نے کہا تھا کہ اسلام کا جو ایک طریقہ کار ہے اور جو ان کی جو ایک سسٹم ہے خلفائر راشدین کی یا ہم جس کی بات کرتے ہیں اکثر خلافت راشدہ کی اس نے کہا اس کی جب بات کریں ہم آپ کو جڑ سے خوک کھاڑ دیں گے آج دیکھ لیں بیس سال کے بعد افغان طالبان نے پاکستان اور چین کے بارڈر کے ساتھ وہی کلمے والا جھنڈہ نصب کر دی ہے جھنڈے والا جھنڈے کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے ویسے وہ سعودیہ کے بھی لکھا ہوا ہے لیکن انہوں نے جب پیغام کیا دیا ہے کہ ایک اللہ فرماتا ہے حدیثیں کچھ سی ہے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے ہوگا وہی جو میں چاہوں گا تو ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے آپ جو مرضی کرتے رہیں اس شخص نے کیسی کیسی باتیں گیتی اس وقت لیکن نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ اللہ کے قانون کے میں ان کی فیور نہیں کر رہا کہ میں ان کا بہت بڑا حمایتی ہوں کہ یہ آکے سارا نظام ٹھیک کر دیں گے لیکن نہیں میں اس شخص کی مخالفت کر رہا ہوں کہ کس طرح اس نے جو اسلامی دنیا میں تباہی اور بربادی کی اس پر دیکھیں کہ وہ آج جو و بوش کتنا ناراض ہے تو یہ نظام اللہ کا ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اکثر و بیشتر لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن ابھی عمران خان نے بھی بات ایک کی کہ امریکہ جو ہے وہ اس شکست کا جو ذمہ دار ہے وہ پاکستان کو ٹھہرائے گا کہ جی آپ نے کیا ایسے تو اس کی وجہ دیکھیں بیس سال پہلے بھی ہم نے تو اڈے دے دیئے تھے کیا ہوا اب ہم اڈے نہیں دیں گے تو یہ نظام میں قدرت ہے اللہ نے ان سے جان چھوڑانی تھی چھوڑا لی ہے الحمدللہ شکست ان کو نظر آئی ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ شکست کا فائدہ بھی کیا ہوتا ہے کہ نظام بیس سال پہلے والی غلطیاں ہوتی ہیں یا واقعی اللہ کا نظام آتا ہے جس میں زور زبردستی جبر نہیں ہے اگلی ویڈیو تک اجاز دیں اللہ حافظ